بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اقربہ کے معاملے میں جو طرز عمل اختیار فرمایا اس کے متعلق میرے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ شبہ نہیں آیا کہ وہ معذر اللہ وہ کسی بدنیتی پر مبنی تھا ایمان لانے کے وقت سے ان کی شہادت تک ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی کہ وہ رسول اللہ کے مخلص ترین اور محبوب ترین صحابیوں میں سے تھے دین حق کے لیے ان کی قربانی ہے ان کے نہایت پاکیزہ اخلاق اور ان کے تقویہ و طہارت کو دے کر آخر کون صاحبِ اقل آدمی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اس صیرت و کردار کا انسان بدنیتی کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کر سکتا ہے جس کو آتل کی سیاسی اسطلاح میں خوش نوازی کہا جاتا ہے دراصل ان کے اس طرز عمل کی بنیاد بہی تھی جو انہوں نے خود بیان فرمائی کہ وہ اسے صلح رحمی کا تقاضہ سمجھتے تھے ان کا خیال لیے تھا کہ قرآن و سنت میں جس صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہے اس کا تقاضہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رشداروں کے ساتھ جو بھلائی کرنا بھی آدمی کے اختیار میں ہو وہ اس سے دریغ نہ کرے یہ نیت کی غلطی نہیں بلکہ رائے کی غلطی یا بالفاظ دیگر اجتہادی غلطی تھی نیت کی غلطی وہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اس کام کو ناجائز جانتے ہیں اور پھر محض اپنے مفادی یا اپنے اقربہ کے مفاد کے لیے اس کا ارتقاب کرتے ہیں لیکن اسے اجتہادی غلطی کہنے کے سیوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ صلح رحمی کے حکوم کا تعلق ان کی ذات سے تھا نہ کہ ان کے منصب خلافت سے انہوں نے زندگی بر اپنی ذات سے اپنے اقربہ کے ساتھ جو فیاضانہ اس نے سلوک کیا وہ بلا شبہ صلح رحمی کا بیتری نمونہ تھا انہوں نے اپنی تمام جاہداد اور ساری دولت اپنے رشداروں میں تقسیم کر دی اور خود اپنی اولاد کو ان کے برابر رکھا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے مگر صلح رحمی کا کوئی حکم خلافت کے عہدے سے تعلق نہ رکھتا تھا کہ خلیفہ انہی کی ایسے سے بھی اپنے اقربہ کو فائدہ پہنچانا اس حکوم کا صحیح تقاضہ ہوتا صلح رحمی کے شرع احکام کی تعویل کرتے ہیں حضرت عثمان نے بحیثیت خلیفہ اپنے اقربہ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے کسی جس کو بھی شرن ناجائز نہیں کہا جا سکتا ظاہر ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں کہ خلیفہ کسی ایسے شخص کو کوئی عہدہ نہ دے جو اس کے خاندانی ہے برادری سے تعلق رکھتا ہو نہ خمس کی تقسیم یا بیت المال سے امداد دینے کے معاملے میں کوئی ایسا ذابطہ شرعی موجود تھا جس کی انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی ہو اس سلسلے میں حضرت عمر کی جس وسیعت کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی کوئی شریعت نہ تھی جس کی پابندی حضرت عثمان پر لازم اور خلاف ورزی ناجائز ہوتی اس لئے ان پر یہ الزام ہرگز نہیں لگایا جا سکتا کہ انہوں نے اس معاملے میں ذات جواز سے کوئی تجاوز کیا تھا لیکن کیا اس کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے کہ تدبیر کے لحاظ سے صحیح ترین پالیسی وہی تھی جو حضرت ابو بکر اور عمر نے اپنے اقربہ کے معاملے میں اختیار فرمائی اور جس کی وسیعت حضرت عمر نے اپنے تمام امکانی جانشینوں کو کی تھی اور کیا اس بات کو ماننے میں بھی تعمل کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے ہٹ کر جو پالیسی اختیار کی وہ لہٰذا تدبیر نامناسب بھی تھی اور عملا سخت نقصاندہ بھی ثابت ہوئی بلا شبہ حضرت والا کوئی ان نقصانات کا اندازہ نہیں تھا جو بعد میں اس سے ہوئے ہیں اور یہ تو کوئی احمقی خیال کر سکتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس ارادے سے کیا کہ یہ نتائج اس سے برامد ہوں لیکن تدبیر کی غلطی کو بارال غلطی ماننا پڑے گا کسی تعویل سے بھی اس بات کو صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتا کہ ریاست کا سربراہ اپنی خاندان کے ایک فرد کو حکومت کا چیف سیکریٹری بنا دے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ زمانے میں موجود زمانے کے تصور کے مطابق نہ کوئی دفتر خلافت تھا نہ اس کا کوئی عملہ تھا نہ اس کا کوئی سیکریٹری یا چیف سیکریٹری تھا اس وقت تو بس خلیفہ کسی شخص سے معمولی خط و خطابت کا کام لے لیا کرتا تھا اس طرح ہمارے سامنے اس خلافت راجدہ کے دور کا یہ عجیب نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو سلطنت اغوانستان اور ترکستان سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیلی تھی وہ کسی مرکزی نظم کے بغیر چلائی جا رہی تھی مملکت کے چپے چپے سے ریپورٹیں آتی تھی مگر ان کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا گوشے گوشے میں جزیہ خراج زکاة غنائم اور خمس وغیرہ کے بے شمال معاملی معاملات ہو رہے تھے مگر کسی چیز کا کوئی حساب نہ تھا گورنروں اور فوجی کمانڈروں کو آئے دن ہدایت بھیجی جاتی تھی مگر ان تمام چیزوں کا ریکارڈ بس ایک شخص کے دماغ میں رہتا تھا اور وہ حضب ضرورت کسی شخص کو بھولا کر اسے معمولی خطو کی اتعابات کا کام لے لیا کرتا تھا گویا یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا نظام نہیں بلکہ پندرہ بیس طالبی علموں کا کوئی مدرسہ تھا جسے کوئی مولوی صاحب بیٹھے چلا رہے ہیں اور جزیرہ عرب سے بہار کے تمام اسلامی مغبوضات پر اپنے ہی خاندان کے گورنر مقرر کر دیئے واضح رہے کہ اس زمانے کے نظم نسقی روز سے افریقہ کے تمام مفتوحہ علاقے مصر کے گورنر کے ماتحب شام کا پورا علاقہ دمشق کے گورنر کے ماتحب اور عراق آزیربائیجان آرمینیا اور خوراستان اور فارس کے تمام علاقے کوفہ و بسرہ کے گورنروں کے ماتحب تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان تمام صوبوں کے گورنر بلکہ در حقیقت گورنر جنرل اینی کے رشدار تھے یہ ناقابل انکار تاریخی واقعات ہیں جنہیں واقعے کی حد تک موافق و مخالف سب نے مانا ہے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ واقعتاً ایسا نہیں ہوا تھا اس تدبیر کو صحیح ثابت کرنے کے لئے بہت سے بزرگوں نے یہ استدلال کیے کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو حضرت عثمان نے عہدے دیئے تھے ان میں سے اکثر حضرت عمر کے زمانے میں بھی عہدے پا چکے تھے مگر یہ بڑا کمزور استدلال ہے اول تو یہ کہ حضرت عمر کے نہیں بلکہ حضرت عثمان کے اقارب تھے اور یہ چیز کسی کے لئے بھی اعتراض کی موجب نہ ہو سکتی تھے اعتراض کی گنجاج تو لوگوں کو اس وقت ملتی ہے جب سربراہ مملکت خود اپنے اقربہ کو بڑے بڑے عہدے دینے لگے دوسرے حضرت عمر کے زمانے میں ان لوگوں کو اتنے بڑے حدے کبھی نہیں دیئے گئے تھے جو بعد میں ان کو دے دیئے گئے عبداللہ بن سعید بن عبی سرہ ان کے زمانے میں مصر کے صرف ایک فوجی افسر تھے اور بعد میں سعید مصر کے عامل بنا دیئے گئے تھے حضرت معاویہ صرف دمشق علاقے کے گورنر تھے ولید بن اقبا صرف الجزیرہ کے غرب علاقے میں جہاں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کی گئے تھے سعید بن عاص اور عبداللہ بن عامر بھی چھوٹے چھوٹے عودوں پر رہے تھے یہ صورت ان کے زمانے میں کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جزیرہ تلعہ عرب کے باہر کے تمام اسلامی مغموزات ایک ہی برادری کے گورنروں کے ماتہت ہیں اور وہ برادری بھی خلیفہ وقت کی اپنی برادری ہو صرف دمشق سے مراج شہر دمشق نہیں بلکہ شام کا وہ علاقہ ہے جس کا دارالحکومت دمشق تھا تبری نے تصریح کیا کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت معویہ دمشق اور اردن کے گورنر تھے بعض حضرات ان مقام پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قریش کے لوگوں کو بڑے بڑے مناسب پر مقرر فرمایا تھا حتیٰ کہ خلافت کے معاملے میں آپ نے انہی کو دوسروں پر ترجیح دی لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اس لیے ترجیح نہیں دی تھی کہ وہ آپ کو وہ آپ کا اپنا قبیلہ تھا بلکہ ترجیح کی وجہ آپ نے خود یہ بیان فرمائی تھی کہ عرب میں قبیلہ حمیر کی سیادت ختم ہونے کے بعد قریش کی سیادت قائم ہو چکی تھی اب نیکی اور بدی دونوں میں ایک مدت سے وہی عرب کی لیڈر تھے اور اہل عرب انہی کی قیادت مان رہتے ہیں اس لیے انہی کو آگے رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے مقابلے میں دوسروں کی قیادت نہیں چل سکتی اس مسئلے میں حضور کے ارشادات تفصیل کے ساتھ میں اپنی کتاب رسائل و مسائل حصہ اول میں نقل کر چکا ہوں اگر قرابت کی بنیاد پر آپ کسی کو آگے بڑھانے والے ہوتے تو سب سے پہلے بنی حاشم کو آگے بڑھاتے لیکن ان میں سے صرف حضرت علی کو آپ نے وقتاً فوقتاً بعض مناسب پر مقرر فرمایا حالانکہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بنی حاشم میں لائق آدمی ناپیت تھے یہ بات بھی ناقابل انکار ہے کہ وہ بیشتر لوگ جن کو حضرت عثمان کے آخری اہد میں اتنی بڑی اہمیت حاصل ہوئی فتح مقہ کے بعد ایمان لائے تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے فائدہ اٹھانے کا کم موقع ملاتا ہے اس میں شکنے کی حضور کی بھی یہ پالیسی نہ تھی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر بھی اس پر عامل نہ ہوئے کہ ان لوگوں کا مقاطع کیا جائے یا انہیں اسلامی ریاست میں کام کرنے کے ہر موقع سے الگ رکھا جائے حضور نے اور آپ کے بعد شیخین نے ان کی تعلیف قلب اور ان کی تربیت کر کے ان کو معاشرے میں اچھی طرح جذب کرنے کی کوشش فرمائی تھی اور ان سے ان کی استعداد کے مطابق کام بھی آپ اور دونوں خلفہ لیتے رہے مگر یہ پالیسی نہ حضور کی تھی اور نہ شیخین کی کہ سابقین سابقین اولین کے بجائے ان لوگوں کو آگے بڑھایا جائے اور مسلم معاشرے اور ریاست کی رہنمائی اور کارفرمائی کے مقام پر یہ فائز ہوں حضرت حضور اور شیخین کے زمانے میں اول تو یہ ایک مضبوط ڈسپلن میں کسے ہوئے تھے جن میں کوئی ڈھیل نہ تھی پھر یہ بھی نہ ہوا تھا کہ ان کو بہیک وقت مملکت کے اہم ترین قلیدی مناسب دے کر توازن بگاڑ دیا گیا ہوتا اور مزید براہ فرما رواہ وقت کی قرابت بھی ان کے لیے کسی ڈھیل کی موجب نہ ہو سکتی تھی اس لیے اس زمانے میں ان کا استعمال کیا جانا ان خرابیوں کا باعث نہ بنا جو بعد میں ان سے ظاہر ہوئیں بات کے واقعہ سے جبکہ بنی امیہ کے ہاتھ میں پورا اختدار آیا یہ بات عملاً ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ چاہے غیر دینی سیاست کے ماہر اور انتظامی اور فوجی لحاظ سے بہترین قابلیتوں کے احتمالک ہوں لیکن امت مسلمہ کی اخلاقی قیدت اور دینی سربارہی کے لیے موضوع نہ تھے یہ حقیقت تاریخ میں اتنی نمائیہ کہ کوئی وقالت صفائی کوئی وقالت صفائی اس پر پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی حضرت معاویہ کو مسلسل سولہ سترہ سال ایک ہی سعوبے کا گورنر رہنے دینا بھی شرن ناجائز نہ تھا مگر سیاسی تدبیر کے لحاظ سے نامناسب ضرور تھا میں یہ نہیں کہتا کہ خوامخہ کسی قصور کے بغیر ان کو معذول ہی کر دیا جاتا صرف یہ بات کافی تھی کہ ہر چند سال کے بعد ان کا تبادلہ ایک سعوبے سے دوسرے سعوبے کی گورنری پر کیا جاتا رہتا اس صورت میں وہ کسی ایک سعوبے میں بھی اتنے طاقتور نہ ہو سکتے تھے کہ کسی وقت مرکز کے مقابلے میں تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن ہوتا بیت المال سے اقربہ کی مدد کا معاملہ بیت المال سے اپنے اقربہ کی مدد کے معاملے میں حضرت عثمان نے جو کچھ کیا اس پر بھی شرعی حیثی سے کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے ماذا اللہ انہوں نے خدا اور مسلمانوں کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی تھی لیکن اس معاملے میں بھی ان کا طریقہ کار با لحاظ تدبیر ایسا تھا جو دوسروں کے لیے وجہ شکایت بنے بغیر نہ رہ سکا بعض حضرت کہتے کہ ابن خلدون نے مروان کو افریقہ کا خمس دینے دیے جانے کی تردید کی حالانکہ ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ صحیح بات یہ کہ مروان نے یہ خمس پانچ لاکھ کی رقم میں خرید لیا اور حضرت عثمان نے یہ قیمت اسے ماف کر دی حضرت عثمان نے اپنی حکومت کے آخری چھ سالوں میں اپنے رشداروں اور خاندان کے لوگوں کو حکومت کے عہدے دیے اور مروان کے لیے مصر کا خمس یعنی افریقہ کے اموال غنیمت کا خمس جو مصر کے مصوبے کی طرف سے آیا تھا لکھ دیا اور اپنے رشداروں کو مالی عطیہ دیے اور اس معاملے میں یہ تعویل کی کہ یہ وہ صلح رحمی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے انہوں نے بیت المال سے روپیہ بھی لیا اور قرض رقمیں بھی لیں اور کہا کہ ابو بکر اور عمر نے اس مال میں سے اپنا حق چھوڑ دیا تھا اور میں نے اسے لے کر اپنے اقربہ میں تقسیم کیا ہے اسی چیز کو لوگوں نے ناپسند کیا یہ امام زہری کا بیان ہے جن کا زمانہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد سے قریب ترین تھا اور محمد بن سعید کا زمانہ امام زہری کے زمانے سے بہت قریب ہے ابن سعید نے دو واسطوں سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے اگر یہ بات ابن سعید نے امام زہری کی طرف یا امام زہری نے حضرت عثمان کی طرف منصوب حضرت عثمان کی طرف غلط منصوب کی ہوتی تو محدثین اس پر ضرور اعتراض کرتے اس لئے اس بیان کو صحیحی تسلیم کرنا ہوگا اس کی تائید ابن جریر تبری کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ افریقہ میں عبداللہ بن سعید بن عبی سرہ نے وہاں کے بطریق سے تین سو کنتار سونے پر مسائلت کی تھی پھر حضرت عثمان نے یہ رقم الحکم یعنی مروان بن حکم کے باپ کے خاندان کو عطیہ کر دینے کا حکم دیا حضرت عثمان نے خود بھی ایک موقع پر ایک مجلس میں جہاں حضرت علی حضرت سعید بن عبی وقاس حضرت زبیر حضرت علیہ اور حضرت معویہ موجود تھے اور ان کے مالی عطایا پر اعتراضات زیر بحث تھے اپنے طرز عمل کی تشریف فرمائی تھی میرے دونوں پیش رو اپنی ذات اور اپنے رشداروں کے معاملے میں سختی برتتے رہے مگر رسول اللہ تو اپنے رشداروں کو مال دیا کرتے تھے میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جس کے لوگ قلیل الماش ہیں اس وجہ سے میں نے اس خدمت کے بدلے میں جو میں اس حکومت کی کر رہا ہوں اس مال میں سے روپیہ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا کرنے کا حق ہے اگر آپ لوگ اسے غلط سمجھیں تو اس روپے کو واپس کرنے کا فیصلہ کر دیجئے میں آپ کی بات مان لوں گا سب لوگوں نے کہا آپ نے یہ بات بہت ٹھیک فرمائی پھر حاضرین نے کہا آپ نے عبداللہ بن خالد بن عصید اور مروان کو روپیہ دیا ہے ان کا بیان تھا کہ یہ رقم مروان کو پندرہ ہزار کی اور ابن عصید کو پچاس ہزار کی مقدار میں دی گئی ہے چنانچہ یہ رقم ان دونوں سے بیت المال کو واپس دلوائی گئی اور لوگ راضی ہو کر مجلس سے اٹھے ان روایات سے جو بات معلوم ہوتی وہ یہ کہ حضرت عثمان نے اپنے اقربہ کو روپیہ دینے میں جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ ہرگی شرعی جواز کی حد سے متاجاوز نہ تھا انہوں نے جو کچھ لیا وہ یاد و صدر مملکت کی حیثیت سے اپنے حق الخدمت کے طور پر لے کر خود استعمال کرنے کے بجائے اپنے عزیزوں کو دیا یا بیت المال سے قرض لے کر دیا جسے وہ ادا کرنے کے ذمہ دار تھے یا اپنی ثوابدیت کے مطابق انہوں نے خمس کے مال کو تخصیم کیا جس کے لئے کوئی مفصل شرعی ذابطہ موجود نہ تھا ظاہر ہے کہ اگر حضرت ابو بکر و عمر کی طرح وہ اپنے رشداروں کے سوا دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نوعیت کی فیاضی برتتے تو کسی کو بھی اس پر کوئی اتراز نہ ہوتا مگر خلیفہ وقت کا خود اپنے رشداروں کے معاملے میں یہ فیاضی برتنا موضوع تحمد بن گیا حضرت ابو بکر و عمر نے اسی بینہ پر اپنے آپ کو ہر شک و شبہ سے بالاتر رکھنے کی خاطر اپنی ذات پر بھی سختی کی تھی اور اپنے عزیزوں کو بھی ان فیاضیوں سے محروم رکھا تھا جو وہ دوسرے سب لوگوں کے ساتھ برتتے تھے حضرت عثمان نے یہ احتیاط ملوض نہ رکھی اور وہ اترازات کے حدب بن گئے شورش کے ازباب حضرت عثمان کے خلاف جو شورش برپا ہوئی اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کسی سبب کے بغیر محض سبائیوں کی سازش کی وجہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی یا وہ محض اہل عراق کی شورش پسندی کا نتیجہ تھی تاریخ کا صحیح متعلق نہیں ہے اگر لوگوں میں ناراضی پیدا ہونے کے واقعی ازباب موجود نہ ہوتے اور ناراضی فی الواقع موجود نہ ہوتی تو کوئی سازشی گروز شورش برپا کرنے اور صحابیوں اور صحابی زادوں تک اس کے اندر شامل کر لینے میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا ان لوگوں کو اپنی شرارت میں کامیابی صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ اپنے اقربہ کے معاملے میں حضرت عثمان نے جو طرز عمل اختیار فرمایا تھا اس پر عام لوگوں ہی میں نہیں بلکہ اقابر صحابہ تک میں ناراضی پائی جاتی تھی اسی سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور جو کمزور اناثری نے مل گئے ان کو اپنی سازش کا شکار بنا لیا یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ فتنہ اٹھانے والوں کو اسی رکھنے سے اپنی شرارت کے لیے راستہ ملا تھا ابن سعید کا بیان ہے کہ لوگ حضرت عثمان سے اس لیے ناراض تھے کہ انہوں نے موروان کو مقرب بنا رکھا تھا اور وہ اس کا کہاں مانتے تھے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بہت سے کام جو حضرت عثمان کی طرف منصوب ہوتے ہیں ان کا حضرت عثمان نے خود کبھی حکم نہیں دیا بلکہ موروان ان سے پوچھے بغیر اپنے طور پر وہ کام کر ڈالتا ہے اسی وجہ سے لوگ موروان کو مقرب بنانے اور اس کو یہ مرتبہ دینے پر محترش تھے ابن کسیر کا بیان ہے کہ کوفے سے حضرت عثمان کی مخالفین کا جو وفض ان کی خدمت میں شکایات پیش کرنے کیلئے آئے تھے اس نے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس چیز پر اعتراض کیا وہ یہ تھی انہوں نے کچھ لوگوں کو حضرت عثمان سے اس عمر پر بحث کرنے کے لئے بھیجا کہ آپ نے بہت سے صحابہ کو معذول کر کے ان کی جگہ بنو امیہ میں سے اپنے رشداروں کو گورنر مقرر کیا ہے اس پر ان لوگوں نے حضرت عثمان سے بڑی سخت کلامی کی اور مطالبہ کی کہ وہ ان لوگوں کو معذول کر کے دوسروں کو مقرر کریں آگے چل کر حافظ ابن قصیر پھر لکھتے کہ حضرت عثمان کی خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لئے سب سے بڑا ہتیار جو ان کے مخالفین کے پاس تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عثمان نے اقابر صحابہ کو معذول کر کے اپنے شداروں کو جو گورنر بنایا تھا اس پر وہ اظہار ناراضی کرتے تھے اور یہ بات بکسرت لوگوں کے دلوں میں اتر گئی تھی ٹبری ابن عصیر ابن قصیر اور ابن قلدون نے وہ مفصل گفتگو میں نقل کی ہیں جو اس فترے کے زمانے میں حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان ہوئی تھی ان کا بیان ہے کہ مدینے میں جب حضرت عثمان پر ہر طرف نکتہ چینیاں نکتہ چینیاں ہونے لگیں اور حالت یہ ہو گئی کہ چند صحابہ زید بن ثابت ابو عصید سعادی کعب بن مالک اور حسان بن ثابت کہ سیوہ شہر میں کوئی صحابی ایسا نہ رہا جو حضرت والا کی حمایت میں زبان کھلتا اس کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مدینے میں ایسی ہی حالت پیدا ہو گئی تھی تو جب مصر سے آنے والے سازیشوں کو سمجھانے اور فساد سے بات رکھنے کے لیے حضرت عثمان نے حضرت علی کو بھیجا تھا اس وقت مہاجرین اور انصار میں سے تیس بزرگ کیسے ان کے ساتھ چلے گئے لیکن یہ اعتراض اس لیے غلط ہے کہ امائد قوم کا خلیفہ وقت کی کسی خاص پالیسی کو نا پسند کرنا اور چیزیں اور خلیفہ کے خلاف شورش برپا ہوتے دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش کرنا دوسری چیز نکتہ چینی کرنے والے لوگ اگر تنقید کرتے تھے تو اصلاح کے لیے کرتے تھے ان کو حضرت عثمان سے دشمنی نہ تھی کہ ایک سادشی گروہ کو ان کے خلاف فتنہ برپا کرتے دیکھ کر بھی خاموش بیٹھے رہتے اور اسے منمانی کرنے دیتے تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ حضرت عثمان سے مل کر ان معاملات پر بات کریں چنانچہ وہ ان کی خدمت میں شریف لے گا اور ان کو وہ پالیسی بدل دینے کا مشورہ دیا جس پر اعتراضات ہو رہے تھے حضرت عثمان نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے اہدے دیئے ہیں انہیں آخر عمر بن خطاب نے بھی تو عودوں پر معمور کیا تھا پھر میرے ہی اوپر لوگ کیوں معترض ہیں حضرت علی نے جواب دیا عمر جس کو کسی جگہ کا حاکم مقرر کرتے تھے ان کے متعلق اگر انہیں کوئی قابل اعتراض بات پہنچ جاتی تھی تو وہ بوری طرح ان کی خبر لے ڈالتے تھے مگر آپ ایسا نہیں کرتے آپ اپنے شداروں کے ساتھ نرمی برتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا وہ آپ کے بھی تو رشتدار ہیں حضرت علی نے جواب دیا بے شک میرا بھی ان سے قریبی رشتہ ہے مگر دوسرے لوگ ان سے افضل ہیں حضرت عثمان نے کہا کیا عمر نے معاویہ کو گورنر نہیں بنایا تھا حضرت علی نے جواب دیا عمر کا غلام یرفہ بھی ان سے اتنا نہ ڈرتا تھا جتنا معاویہ ان سے ڈرتے تھے اور اب یہ حال ہے کہ معاویہ آپ سے پوچھے بغیر جو چاہتے ہیں کر گزرتے اور کہتے ہیں کہ یہ عثمان کا حکم ہے مگر آپ انہیں نہیں کہتے آپ انہیں کچھ نہیں کہتے ایک اور موقع پر حضرت عثمان حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی قرابت کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ آپ اس فتنے کو فرو کرنے میں میری مدد کریں انہیں نے جواب دیا یہ سب کچھ مروان بن حکم سعید بن آس عبداللہ بن عامر اور معاویہ کی بدولت ہو رہا ہے آپ ان لوگوں کی بات مانتے ہیں اور میری نہیں مانتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا اچھا اب میں تمہاری بات مانوں گا اس پر حضرت علی نے اس پر حضرت علی انصار و معجرین کے گروہ کو ساتھ دے کر مصر سے آنے والے آنے والے شورشوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو واپس جانے کے لئے راضی کیا اسی زمانے فتنہ میں ایک اور موقع پر حضرت علی سخت شکایت کرتے ہیں کہ میں معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور مروان ان کو پھر بگاڑ دیتا ہے آپ خود ممبر رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد آپ ہی کے دروازے پر کھڑا ہو کر مروان ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور آگ پھر بھڑک اٹھتی ہے حضرت طلاع زبیر اور حضرت عائشہ کے متعلق بھی ابن جریر نے روایت نقل کی کہ یہ حضرات بھی اس صورتحال سے ناراض تھے مگر ان میں سے کوئی یہ مگر ان میں سے کوئی بھی یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ خلیفہ وقت کے خلاف کوئی شورش یا باغاوہ تو یا ان کے قتل تک نوبت پہنچ جائے تبری نے حضرت طلاع زبیر کی یہ الفاظ نقل کی ہیں کہ ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ امیر المومنین کو یہ پالیسی ترک کر دینے پر آمادہ کیا جائے اور ہمارا یہ خیال ہرگز نہ تھا کہ وہ قتل کر ڈالے جائیں مگر بے وقوف لوگ بردبار لوگوں پر غالب آگئے اور انہیں ان کو قتل کر دیا یہ تمام واقعات اس عمر کی ناقابل تردیش شہدت بہاں پہنچانے کے فتنے کے آغاز کی اصل وجہ وہ بے اتمنانی تھی جو اپنے اقربہ کے معاملے میں حضرت عثمان کے طرز عمل کی وجہ سے عوام اور خواست میں پیدا ہو گئی تھی اور یہی بے اتمنانی ان کے خلاف سازش کرنے والے فتنہ پرداز گیروہ کے لئے مددگار بن گئی یہ بات تنہا میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس سے پہلے بہت سے محققین یہی کچھ کہہ چکے ہیں مثال کے طور پر ساتھی صدی کے شافعی فقی اور محدث حافظ محبود دین و تبری حضرت عثمان کی شہادت کے اضباب بیان کرتے ہیں حضرت سعید بن المسیب کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان حکمران ہوئے تو ان کے برسر اخدار آنے کو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے اس بینہ پر ناپسند کیا کہ وہ اپنے قبیلے سے بہت محبت رکھتے تھے بارہ سال آپ حکمران رہے اور باہرہ آپ نے بنو امیم میں سے ایسے لوگوں کو حکومت کے مناسب پر مقرر فرمایا جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت نہ پائی تھی آپ کے عمرہ سے ایسے کام صادر ہوئے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پسند نہ کرتے تھے آپ سے ان کی شکایت کی جاتی مگر آپ ان شکایت کو دور نہ فرماتے اپنی حکومت کے آخری چھ سالوں میں آپ نے اپنے بنی ام کو خاص درجی دی اور انہیں حکومت و امارت کے مناسب پر مقرر فرمایا حافظ ابن حجر بھی ازباب شہدت عثمان پر کلام کرتے ہوئے یہی بات کہتے ہیں ان کے قتل کا سبب یہ ہوا کہ بڑے بڑے علاقوں کے حکام ان کے اقارب میں سے تھے پورا شام حضرت معاویہ کے ماتحد تھا بسرے پر سعید بن آس تھے مصر پر عبداللہ بن سعید بن ابی سرہ تھے خوراسان پر عبداللہ بن عامر تھے ان علاقوں کے لوگوں میں سے جو لوگ گھج پر آتے وہ اپنے امیر کی شکایت کرتے مگر حضرت عثمان نرم مزاج قصر الاحسان اور حلیم التبعہ آدمی تھے اپنے بعض عمرہ کو تبدیل کر کے لوگوں کو راضی کر دیتے اور پھر انہیں دوبارہ مقرر کر دیتے تھے مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر ان فتنوں کے بھڑکنے کا سبب یہ ہوا کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ اپنے رشداروں کو مناسب حکومت پر مقرر کرتے تھے اور ان میں سے بعض کا طرز عمل اچھا نہ تھا اس پر لوگ متعرض ہوئے اور ان کی شکایت لوگوں نے حضرت عثمان تک پہنچائیں مگر حضرت نے ان کو سچنا سمجھا اور خیال کیا کہ یہ لوگ میرے رشداروں سے خوامہ خواہ جلتے ہیں اور شاید انہیں میرے رشداروں کا مناسب پر مقرر کیا جانا ناگاوار ہے اس لیے ان کی شکایتیں کرتے ہیں پھر یہ بات بھی ہے کہ حضرت عثمان نے اگرچہ اپنے رشداروں کو لوگوں کی شکایتوں پر معذول نہیں کیا مگر آپ نے ان کی حمایت بھی نہیں کی حضرت علی کی خلافت حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جن حالات میں حضرت علی کو خلیفہ منتقب کیا گیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے بہار سے آئے ہوئے دو ہزار شورشی دار الخلافہ مسلط تھے خلیفہ وقت وقت وقتل تک کر گزرے تھے خود دار الخلافہ میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ان کی ہم خیال موجود تھی نئے خلیفہ کے انتخاب میں وہ لوگ یقینا شریک ہوئے اور ایسی روایت بھی بلا شبہ موجود ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ منتقب کر لیا گیا تو ان لوگوں نے بعض حضرات کو زبردستی بھی بیعت پر مجبور کیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ انتخاب غلط تھا کیا اس وقت حضرت علی سے بہتر کوئی آدمی مدینہ ہی میں نہیں پوری دنیا اسلام میں ایسا موجود تھا جسے خلیفہ منتقب ہونا چاہیے تھا ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ اس وقت حضرت علی صاحبہ میں سب سے افضل نہ تھے اور ان کی یہ حیثیت نہ تھی کہ خلافت کے لیے لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں مگر اس کا صحیح فیصلہ کرنے والے آج کے کوئی صاحب نہیں ہو سکتے بلکہ خود اس اہد کے لوگ ہی اس کے بہترین جج ہو سکتے تھے ان کی رائے اس معاملے میں جو کچھ تھی وہ اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی کہ جب حضرت عمر کی شہادت کے بعد اسحاب شورہ نے خلیفہ کے انتخاب کے معاملے حضرت عبد الرحمان بن عوف کے سپورت کیا تھا اور انہیں نے مدینہ میں عام استثواب رائے فرمایا تھے اس کے مطالق حافظ ابن کسیر کہتے ہیں حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں پھر حضرت عبد الرحمان بن عوف لوگوں سے مشورہ لینے اور عام مسلمانوں کی رائے معلوم کرنے کے لئے نکلے اور خفیہ اور اعلانیہ فردن فردن اور عوام کے سرداروں اور با اصل لوگوں کی رائے اور دریاف کرتے بھی رہے حتیٰ کہ پردہ دار خواتین سے جا کر پوچھا مدرسوں میں جا کر طالب علموں سے پوچھا بہار سے مدینہ آنے والے لوگوں سے پوچھا اور تین دن رات وہ اس کام میں مشغول رہے پھر انہیں نے حضرت علی اور حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے آپ دونوں کے مطالق لوگوں کی رائے پوچھی ہے میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جو آپ دونوں حضرات کے برابر کسی اور شخص کو سمجھتا ہو پھر حضرت عبد الرحمان بن عوفل مسجد نبوی کے اجتماع میں تقریر کرتے پہ فرمایا حضرات میں نے آپ لوگوں سے خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے آپ کی رائے معلوم کی ہے میں نے یہ نہیں پایا کہ آپ لوگ کسی کو ان دونوں اصحاب کے برابر سمجھتے ہو یا علی کے حق میں آپ کی رائے ہے یا عثمان کے حق میں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی بھی وہ واحد شخص تھے جس کی طرف خلافت کے لئے لوگوں کی نگائیں اٹھ سکتی تھیں کیا اس وقت کے رائے جو اور مسلم اور مسلم اسلامی دستور کی روح سے حضرت علی کی حضرت علی جائز طور پر خلیفہ منتخب نہ ہو گئے تھے کیا اسلامی دستور میں ایسی کوئی چیز کہیں پائی جاتی ہے کہ نئے خلیفہ کے انتخاب میں اگر سابق خلیفہ کے خلاف شورش پرپا کرنے والے گروہ بھی شامل ہو گیا ہو تو اس کا انتخاب غیر قانونی قرار پائے واضح ہے کہ یہ رائے صرف معتظلہ نے اختیار کی ہے کہ وہ حالت فتنہ و اختلاف میں خلیفہ کا انتخاب جائز نہیں ہے اب یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض علماء اہل سنت بھی حضرت علی کی خلافت کو اس بینہ پر مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش فرمارے ہیں کہ وہ زمانے فتنہ میں قائم ہوئی تھی حالانکہ اس مسئلے میں اہل سنت کا مسئلہ وہ ہے کہ جو آگے ہم حدایہ فتح القدیر اور شرح فقہ اکبر سے نقل کر رہے ہیں اور اس سے پہلے قاضی ابو بکر ابن العربی کی احکام القرآن سے نقل کر چکے ہیں کیا یہ درست تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک خلیفہ شہید ہو چکا ہو اور دوسرا خلیفہ اس کی جگہ جلی سے جلدی منتخب نہ کر لیا جائے بلکہ دنیا اسلام ایک مدت تک بے خلیفہ ہی پڑی رہے اور اگر بلفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی دانستہ کی قاتلانے عثمان کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں کوتائی کر رہے تھے یا ان کے ہاتھ میں بے بس تھے تب بھی کیا اسلامی آئین و دستور کی روح سے یہ بات ان کی خلافت کو ناجائز اور ان کے خلافت الوار لے کر کھڑے ہو جانے کو جائز کر دینے کے لیے کافی تھی یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو بات کے واقعات کے بارے میں ایک صحیح رائے قائم کرنے کے لیے فیصلہ کن اہمیت رکھتے ہیں اگر کوئی شخص ان سوالات کا جواب اس بات میں دینا چاہے تو وہ ضرور اپنی دلیل پیش کرے لیکن پہلی صدی سے لے کر آج تک تمام اہل سنت بالاتفاق حضرت علی کو چوتھا خلیفہ راشد تسلیم کرتے رہے ہیں اور ہمارے اپنے ملک میں ہر جمعہ کو بالالتزام ان کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں کم و بیش یہی صورتحال خود حضرت علی کے زمانے میں بھی تھی کہ ایک شام کے سووے کو چھوڑ کر جزیرت العرب اور اس کے باہر کے تمام اسلامی مغبوضات ان کی خلافت مان رہے تھے مملکت کا نظام عملا انہی کی خلافت پر قائم ہو چکا تھا اور امت کی عظیم اکثریت نے ان کی سربراہی ترسلیم کر لی تھی جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں علمائے اہل سنت میں آج تک کوئی ایک ایسا علمائے اہل سنت میں آج تک کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں گزرے جس نے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کو چودہ خلیفہ راشد تسلیم نہ کیا ہو یا ان کی بیعت کے صحیح ہونے میں شک ظاہر کیا ہو بلکہ علمائے انہی نے تو ان کی خلافت کے اخرار و اعتراف کو اقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ قرار دیا ہے جیسا کہ ہم اس کتاب کے باب حفتوں میں شہریل تحاویہ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں یہ بھی عمر واقع ہے کہ تمام فقہ و محدثین و مفسرین نے بلیتفاق حضرت علی کی لڑائیوں کو جو اپنے اصحاب جمل اصحاب سفین اور خوارج سے لڑی قرآن مجید کی آیت کے تحت حق بجانب ٹھہرایا ہے کیونکہ ان کے نزدیک آپ امام اہل عدل تھے اور آپ کی خلاف خروج جائز نہ تھا میرے علم میں کوئی ایک بھی فقی یا محدث محدث یا مفسر ایسا نہیں ہے جس نے اس سے مختلف کوئی رائش ظاہر کی ہو خصوصیت کے ساتھ علماء حنفیہ نے تو بلیتفاق یہ کہا ہے کہ ان ساری لڑائیوں میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور ان کے خلاف جنگ کرنے والے بغاوات کی مرتقب تھے مثال کے طور پر صاحب حدایہ کی حضب زیل روایت ملائزہ ہو پھر سلطان جائز کی طرف سے عہدہ قضا قبول کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح سلطان عادل سے قبول کرنا جائز ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت مابیر کی طرف سے عہدہ قضا قبول کیا تھا حالانکہ اپنی خلافت کی نوبت آنے پر حق حضرت علی کے ہاتھ میں تھا علامہ ابن حمام اس عبارت کی شرع کرتے ہوئے فتل قدیر میں لکھتے ہیں یہ حضرت مابیر کی جور کی تصریح ہے اور اس سے مراد عدالتی فیصلوں میں ان کا جور نہیں بلکہ ان کا خروج ہے اصل بات یہ ہے حضرت علی اصل بات یہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اپنی نوبت آنے پر وہ صحیح بیعت سے خلیفہ مقرر ہوئے تھے اور ان کی خلافت منقد ہو چکی تھی لہٰذا اہل جمل کے خلاف اور صفین کے مقام پر حضرت مابیر کے خلاف لڑائی میں وہ حق پر تھے مزید براہ رسول اللہ کا حضرت امار کے بارے میں یہ ارشاد کہ تم کو باغی گرو قتل کرے گا اس معاملے میں بلکہ سریح ہے کہ حضرت مابیر کے ساتھی باغی تھے کیونکہ حضرت امار کو انہوں نے ہی قتل کیا ملا علی قاری نے حنفی نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہوئے شرع فقل اگبر میں حضرت علی کی خلافت پر جو مفصل بحث کی ہے وہ پوری کی پوری قابل دید ہے اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اکابر مہاجرین و انصار نے حضرت علی کے پاس جمع کر ان سے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کیونکہ وہ اپنے اہل خانہ میں کیونکہ وہ اپنے اہل زمانہ میں سب سے افضل اور اپنے وقت میں خلافت کے لیے سب سے زیادہ موضوع تھے ان کے حق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں رہی یہ بات کہ صحابہ کی جماعت ان کی نصرت سے اور ان کے ساتھ جنگ میں جانے سے باز رہی اور صحابہ کا اگرو جملوسفین میں ان سے نبرد آزمہ ہوا تو یہ ان کی خلافت کے صحیح نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کی خلافت کی صحت پر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے ایک وہ مشہور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اور اس کے بعد کٹ کھنی بانشاہت آ جائے گی اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تیسوے سال کے سیرے پر شہید ہوئے اسی طرح حضرت علی شہید کے اجتحاد کی صحیحت اور حضرت معویہ کے مقصد کی غلطی پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو حضرت عمار بن یاسر کے حق میں حضور سے ثابت ہوئی ہے کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ معویہ اور ان کے بعد کے لوگ خلفہ نہ تھے بلکہ ملوک اور عمرہ تھے ملوک اور عمرہ تھے